بسم اللہ الرحمن الرحیم دستور زبان فارسی میں ہمارے دو طرح کے جملے باقی ہیں اس میں آج ہم عمر پڑھیں گے اور اگلا عدر سمارا نہیں یعنی امپیرٹیو نیگٹیو کے بارے میں ہوگا عمر کی تعریف یہ ہے کہ فیل عمر فیلی آس کے بیان عمری و درخواست انجام دادنے کوری رہ نشان میں دہا دی یعنی یہاں تو اس میں آرڈر ہوتا ہے یا درخواست ہوتی ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے اس کا فارمیلہ جو ہوتا ہے بہت سمپل ہوتا ہے اور وہ فارمیلہ جو ہے صرف اور صرف سیکنڈ پرسنٹ سنگلر یا سیکنڈ پرسنٹ پلورل سے ہی مطالق ہوتا ہے یعنی مقاطب سے ہی ہم کوئی بات کہتے ہیں مقاطب ہی کو ہم کوئی حکم کرتے ہیں یا اسی سے ہم کوئی درخواست کرتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے اس کا فارمیلہ یہ ہے کہ بے ایڈ کیا جاتا ہے بنے مظاہرے کے شروع میں جیسے برو یا بگو یا بولو جاؤ یا بولو اسی طریقے سے جب ہم اس کو سیکنڈ پرسنٹ پلورل میں لے کے آتے ہیں تو اس کے جم جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے بے روید یا بگوید جائیے یا بولیے تو یہ اس کا فارمیلہ ہے اس کی ریپریزنٹیشن جو گرافیکل ہم نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کیونکہ جاری ہے ابھی ہوتا ہے حال میں ہوتا ہے اور اس کے اثارات مستقبل میں ہوتے ہیں آپ حکم دیتے ہیں کسی کو کئی کام کرنے کے لیے تو وہ ابھی دیتے ہیں مگر اس کے اثارات ظاہر ہیں کہ بعد میں ہوتے ہیں چاہے وہ شخصوں سے انجام دے یا نہ دے تو امید کرتے ہیں کہ یہ گرافیکل ریپریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی فیل عمر کیلئے کچھ جملے ہم نے آپ کے سامنے پیشے خدمت کی ہیں تم کتاب خریدو تو کتاب بے خر آپ چاول خریدیں شما بے رنج بے خرید تم مدرسے جاؤ تو مدرسے برو آپ گھر جائیں شما خانے بے رابید تم امتحان میں شرکت کرو تو در امتحان شرکت کن آپ کانفرنس میں شرکت کریں شما در مذاکر شرکت کنید میرے لئے کھانا پکاؤ برای من غذا بے پھز آپ چاہے بنائیں شما چاہے درست کنید یا شما چاہے بے پھزید دونوں برب استعمال کر سکتے ہیں درست کردن بھی اور پختن بھی تو یہ بے پھزید یہ جو پھز ہے یہ پختن کا بونے مدارے فیل عمر یا فیل امپیریٹیو جو ہے اس کی دو ہی صورت ہے اسے ہم نے پہلے بتایا کہ یا تو یہ سیکنڈ پرسن سنگلر یا سیکنڈ پرسن پلورل کے لئے ہوگا ہے ایک مزدر ہے خریدن جس کی مثال کو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اگر ہم مخاطب مفرد یعنی سیکنڈ پرسن سنگلر کی بات کریں تو یہ بے خر ہوگا ہے یعنی خریدو بے اس کے اندر جو ہے وہ پارٹ آف دا فارمیلہ یعنی بے ہے اور اس کے بعد خر جو ہے وہ بنے مزارے یعنی خریدن سے خر بنے مزارے نکلائے تو یہ بے خر ہو جائے گا یعنی خریدو اور اگر اسی کے جمع ہم دیکھیں تو یہ جو شناسے دوبم شخص سے جمع جو ہے وہ عید ہے تو وہ جو ایڈ کریں گے خر کے آگے تو یہ ہو جائے گا خرید اور شروع میں بے لگاتیں تو یہ ہو جائے گا بے خرید تو اسی طریقے سے یہ بے خر اور بے خرید بنتا ہے جدول میں ہم نے ایک اس کی مثالی میں آپ کے سامنے واضح کر دیئے اگر مزار خوردن ہو تو اس سے کیا ہوگا اس سے بے شروع میں لگائیں تو بے خور یہ ایک آدمی سے جب ہم مخاطب ہوں گے اور اسے کہیں گے کہ کھاؤ تو یہ ہو جائے گا بے خور کھاؤ مگر جب جمع کی بات کریں گے ایک سے زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوں تو کہیں گے بے خرید کھائیے یا احترام میں کہیں بے خرید کھائیے پھر دوسرا ورب ہے احترام گزاشتن یعنی احترام کرنا بے گزار تو یہ ہو جائے گا احترام بے گزار ٹھیک ہے اور اگر بے گزارید یعنی جمع بہت سارے لوگوں سے آپ مخاطب ہو تو یہ احترام بے گزارید اس طرح سے ہو جائے گا پھر اسے طرح پوشیدن یعنی پہننا بے پوش پہنو بے پوشید یہ ہو جائے گا پہنیے بے پوشید کا مطلب ہے پہنیے اسے طریقے سے اگر ہمارے پاس ورب ہو پھزیرائی کردن تو کردن میں اب یہاں پہ ہمیں جو اس کا فارمیلہ وہ یہ ہے کہ اس میں بے حصف ہو جائے گا اور بنے مزارے کن جو ہے وہ صرف آئے گا تو پھزیرائی کن ہو جائے گا اسی طرح پھزیرائی کردن میں کچھ جگہوں پر یہ بے حصف ہو جاتا ہے جیسے ان مثالوں میں ہم نے یہاں پہ ماضح کیا ہوا ہے اور پھزیرائی کنید جو ہے جم کے لئے ہو جائے گا سوار شدن سے نکلا ہے سوار شو یعنی سوار ہو سوار ہو جاؤ اور اگر ہم جم کے لئے استعمال کریں تو ہو جائے گا سوار شوید یعنی سوار ہو جائیے اسی طرح پوست کندن یعنی چلکہ اتارنا یا کھال اتارنا پوست کندن تو بیکن یعنی پوست بیکن یعنی چلکہ اتارو پوست بیکنید یعنی چلکہ اتاریے یعنی مخاطب جم ہو گئے تو کچھ جگہوں پر آپ نے نوٹ کیا کہ یہ بے جو ہوتا ہے یہ حصف ہو جاتا ہے نہیں ہوتا اسی طریقے سے کچھ وربز جو ہوتے ہیں جیسے بودن اور داشتن ان کے معنی بھی جو ہیں وہ کبھی 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 کچھ کنفیجنز ہو جاتی ہیں لوگوں کو جیسے بودن سے ہے باش اور بودن ہی سے ہے باشید یہ جم کے لئے باش مفرد باشید جم اسی طرح داشتن سے داشتے باش اور داشتن سے ہی داشتے باشید داشتے باش یعنی رکھو داشتے باشید یعنی رکھیے باش کا مطلب ہے کہ رہو اور باشید کا مطلب ہے رہیے تو اگر جیسے مثال میں ہم نے لکھا ہے کہ در کلاس باش کلاس میں رہو ومطالعہ کرو در کتاب خانے باشید کتاب خانے میں رہیے یا لائبریری میں رہیے اور نوول پڑھیں رومان بے خانی اسی طریقے سے ہنگاؤں میں مسافرات ہمیشہ غزہ داشتے باش یعنی جب بھی سفر کرنے لگو ہمیشہ اپنے ساتھ غزہ رکھو ہنگاؤں میں کوہ نواردی یعنی جب پہاڑ پہ چڑھنے لگو پہاڑ پہ چڑھنے جاؤ مقداری و خورمہ کچھ فجوریں و آب اور پانی داشتے باشید اپنے ساتھ رکھی تو یہ وہ وربز ہیں کہ جہاں پر ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ایک دفعہ ان کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ اپنی گفتار میں اپنی تحریر میں بہت آسانی سے جملے بنا سکتے اور بلکل صحیح جملے بنا سکتے اب تمرین کا وقت ہے آپ ان تمرینات کو انجام دیجئے ویڈیو کو پاؤس کر دیجئے اور اس کے بعد حل تمرین کو دیکھئے نماز پڑھو نماز بے خان قرآن پڑھیں قرآن بے خانید فون کرو تلفون بے زن مدرسے جاؤ مدرسے برو کتاب بیچو کتاب بے فروش پھل خریدیں میوے بے خرید سوال پوچھیں سوال کونید ناشتہ بنائیں سبحان درست کونید محنت کریں بے کوشید گاڑی میں سوار ہو جاؤ درموشین سوار شو تو یہ آرڈر ہے آرڈر جملے ترجمہ حل تمرین آپ کے سامنے موجود ہیں درست کا آخری حصہ ضرب المثل فلفل نبین چھریزے پشکن پبین چھتیزے مرچ کو یہ نہ دیکھو کتنی چھوٹی ہے توڑو پھر دیکھو کتنی تیز ہے توانائی تعلیم فلمز کے ان درست کا سلسلہ بھی جاری ہے ٹینسز میں ابھی ہمارے آخری لیکچر جو ٹینسز سے ریلیٹڈ ہے وہ باقی ہے جو امپیرٹیو نیگٹیو کا ہے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو کوئی مشورہ ہو کوئی بھی بات ہو آپ پلیز ہمیں ضرور انرجی اف ایڈیوکیشن ایڈیو میل ڈاٹ کم پہ بھیجیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں اور اس آپ کے مشورے کو اگر ہم استعمال کر سکیں گے تو بلکل اپنے ویڈیو اس کو بہتر بنانے میں استعمال بھی کریں گے اگلے درست کیلئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی